بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہائیت مہربان اور رحم کرنے والا ہے ناظرین سب سے پہلے تو آپ کو ماہ رمضان کی بہت بہت مبارک بات دنیا بر میں ماہ رمضان کا آغاز ہو چکا برطانیہ میں بھی ماہ رمضان کا کل پہلا روزہ تھا مگر اکثریت نے آج پہلا روزہ رکھا ہے برطانیہ میں ماہ رمضان کا آغاز بہت جوش و خروش اور مذہبی عقیدت سے ہوتا ہے نماز تراوی کے وقت مساجد میں پہلے عشرے کے دوران تھیل درنے کی جگہ بھی نہیں ہوتی برخصوص نوجوانوں اور بچوں میں کافی جوش و خروش پایا جاتا ہے اور نہائیت زوک شوک سے نماز تراوی کا احتمام کیا جاتا ہے اور سہری کے اوقات کی اگر بات کی جائے تو سہری کے اوقات میں کچھ ریسٹورنٹ بھی کھلے ہوتے ہیں جہاں سہری کا احتمام کیا جاتا ہے مگر دوستو یہ ساری صورتحال ہے کرونا وائرس کے پہلے کی جس طرح کہتے ہیں کہ کرونا وائرس کے بعد تقریباً دنیا تبدیل ہو گئی ہے یا کرونا وائرس کے خاتمے کے بعد یک سر مکمل طور پر دنیا کا رہن سین چال چلن اٹھنا بیٹھنا اور دیگر سارے معمولات وہ تبدیل ہو جائیں گے اسی طرح اس مرتبہ بھی پوری دنیا کو کرونا وائرس نے جکڑا ہوا ہے جس کے اثرات ہر جگہ آپ کو نمائن نظر آتے ہیں اور اس طرح برطانیہ اور بلخصوص جہاں ہم رہتے ہیں بریڈ فورڈ کی رونکیں بھی ماہ رمضان کے آغاز پر بہت ہی ماند ہیں اور اس کی سب سے بڑی وجہ کرونا وائرس ہے اس موزی وبا کی وجہ سے اس وقت تمام مساجد بدقسمتی سے بند ہیں اور نیشنل ہلت سروس کی ہدایات کے مطابق لوگ گھروں میں ہی نماز ترابی کا اتمام کر رہے ہیں اور ایک اور بڑی اہم بات جو دیکھنے میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ ماہ رمضان میں بہت بڑی تداد کبرستانوں کا رخ بھی کرتی ہے اور اپنے پیاروں کی قبروں پر حاضری پیش کرتے ہیں اور دعائی مغفرت بھی کی جاتی ہے مگر آج میں تھوڑی دیر پہلے عموماً ماہ رمضان میں تقریباً ہر روز دوسرے روزی کبرستان کا چکر لگتا ہے تو اسی روٹین کو مدد نظر رکھتے ہوئے میں آج تھوڑی دیر پہلے کبرستان گیا تو تقریباً اکہ دکہ لوگ وہاں نظر آئے جس کی وجہ یہ ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے کبرستان انتظامیہ نے جو کبرستان کا مین گیٹ ہے اس کو تالہ لگایا ہوا ہے اور وہاں ایک نوٹس لکھا ہوا تھا گیٹ پر کہ کرونا وائرس کے باعث کبرستان میں داخلہ بند ہے تو دوستو کیونکہ لوگ زیادہ تر جو کبرستان میں جاتے تھے وہ ٹولیوں کی شکل میں جایا کرتے تھے گھر کے تقریباً زیادہ تر دو چار چھے افراد وہ کبرستان جاتے تھے اور بڑے تمام کے ساتھ جاتے تھے افتاری سے پہلے سیپیر کو تقریباً جا کے دعا وغیرہ کر کے دعا مخفرت کر کے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے پیاروں کی قبروں کی صفائص اتھرائی مہم بڑے تمام سے کرتے تھے تو اس وجہ سے جہاں دیگر جگہوں پہ ہم نہیں جا سکتے کبرستان میں بھی جو اداخلہ ممنوع ہے تو اکہ دکہ لوگ تھے جو کبرستان میں موجود تھے وہ بھی تقریباً پائر سے دعا مانگ کر واپس آ رہے تھے تو کرونا وائرس کی وجہ سے سڑکیں بھی کافی سنسان ہیں ٹریفک براہ نام ہے بلکل آپ کو یہ دیکھ رہے ہیں اس وقت اکہ دکہ گاڑیاں ہیں اور کوئی ٹریفک نہ ہونے کے برابر ہے اور دکانیں بھی زیادہ تر بند ہیں صرف کھانے پینے کی اشیاء والی دکانیں آپ کو کھلی نظر آتی ہیں تو زیادہ تر دکانیں بند ہیں تو اس وقت جو ہے نا تقریباً پوری دنیا میں آلات بہت زیادہ خراب ہیں اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اس ماہ رمضان کے صدقے اور اپنے عبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے التجا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کو محفوظ فرما اور انسانیت کو اس کرونا وآلہ سے نجات عطا فرما شکریہ موسیقی